اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سر پہ ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے نماز سے فرض یعنی فرض نماز کے بعد جو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں وہ آپ جان لیجئے اور پہلے یہ جان لیجئے کہ اس کی فضیلتیں کیا ہیں اس کے پڑھنے سے ہمارے جو سر میں درد ہیں انشاءاللہ دوارہ وطالعہ وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ذہن کی قوت بڑھے گی ذہن تیز ہوگا ہمارا بھولنے کی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی بہت فضیلتیں ہیں اس کی آپ جانئے کیا پڑھتے ہیں وہ اسکرین پہ آپ دیکھئے اور آپ کو لکھ کر کے ہم بتا رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے یہ سائٹ سے دیکھ لیجئے ہم آپ کو بتائیں آپ یاد کر لیں انشاءاللہ دوارہ وطالعہ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آجائے گی اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو جانئے کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض منزل لذی یشفع عنده الا بئذن ہی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطونا بشئن من علمه الا بما شاء وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظوهما وہو العلی العزیم یہ آیت القرصی ہے اس کو آیت القرصی کہتے ہیں یہ آیت القرصی ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ تورک و تالہ آپ کو جانکاری سمجھ آئی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ابھی طرح آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہم محنت کر کے آپ تک مذہب اسلام کی ضرور جانکاری دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ